لیجے سنیے ربندر ناتھ ٹیگور کے لکھے اپنیاس گورہ کے تیرہویں بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں ہے اسی طرح کئی دن بیٹھنے کے بعد ایک دن دو پہر کو بھوجن کے اپرانت گورہ کو ایک چٹھی لکھنے کے وچار سے کاغذ کلم لے کر ونائے بیٹھا تھا اسی سمیر نیچے سے کسی نے ونائے کہہ کر پکارا ونائے قلم پھیک کر چٹ پٹ نیچے اترا اور آگن تک کو دیکھ کر بولا مہم دادا آئیے اوپر چلیے مہم نے اوپر آ کر ونائے کی پلنگ پر اچھی طرح آسن جمعیا گھر کے ساج سامان کو ایک بار سرسری طور سے اچھی طرح دیکھ کر مہم نے کہا دیکھو آج جو رویوار کے دن کی نیند کو بالکل مٹی کر کے تمہارے یہاں آیا ہوں اس کا ایک وشیش کارن ہے تم کو میرا ایک اپکار کرنا ہوگا ونائے نے پوچھا کیا اپکار مہم نے کہا پہلے وچندو تب کہوں گا ونائے مجھ سے اس کا ہونا اگر سمبھاؤ ہوگا تب ہی تو ونائے ہاں کیول تمہارے ہی دوارہ سمبھاؤ ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے تمہارے ایک بار ہاں بھر کہہ دینے سے ہو جائے گا ونائے تو پھر مجھ سے اس طرح کیوں آپ کہتے ہیں آپ تو جانتے ہیں میں آپ لوگوں کے گھر کا ہی آدمی ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سمبھاؤ ہونے پر میں آپ کا اپکار کرنے سے مہم اڑ جاؤں مہم نے جیب سے ایک پتے کی پڑیاں نکالی اور اس سے دو پان نکال کر ونائے کو دیئے شیش چار پان اپنے مکھ میں رکھ کر انہیں چباتے چباتے کہا میری ششی مکھی کو تو تم جانتے ہی ہو دیکھنے سننے میں کچھ بری نہیں ہے ارثات باپ کو بالکل نہیں پڑی ہے اس کی عوصتہ دس سال کے لگ بھگ ہو آئی ہے اب اس کا بیعہ کر دینے کا سمائے آ پہنچا ہے کیا جانے کس آئیوگ یا بدماش لڑکے کے ہاتھ پڑ جائیں یہی سوچ کر مجھے تو رات کو نین نہیں پڑتی ونائے نے کہا آپ اتنا گھبراتے کیوں ہیں ابھی تو اچھا لڑکہ ڈھونڈنے کے لیے سمائے ہے مہم آپ کے اگر کوئی لڑکی ہوتی تو سمجھتے کہ کیوں اتنا گھبرا رہا ہوں سال سال کر کے عمر آپ ہی بڑھتی ہے لیکن ور تو آپ ہی سے گھر پر آنے ہی چاہتا اسی سے جتنے ہی دن بیٹھتے ہیں اتنا ہی منویاکل ہو اٹھتا ہے اب تم اگر ذرا بھروسہ دو تو نہ ہو کچھ دن دھیرے بھی دارن کر سکتا ہوں ونائے میرا تو بہت لوگوں سے یہاں آلا پرچے نہیں ہے کلکتے میں آپ کے گھر کے سوا اور کسی کا گھر نہیں جانتا یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا تو بھی میں تلاش کر کے دیکھوں گا مہم ششی مکھی کے صبح اور چریتر کو تو جانتے ہو ونائے جانتا کیوں نہیں اسے بچپن سے دیکھتا آتا ہوں بڑی بھولی بھالی لڑکی ہے مہم تو پھر اور جگہیں تلاش کرنی کی کیا ضرورت ہے بھئیہ یہ لڑکی میں تمہارے ہی ہاتھ میں سمر پڑ کروں گا ونائے نے ویس تو ہو اٹھ کر کہا آپ کہتے کیا ہیں مہم کیوں بیزہ کیا کہتا ہوں اوشی ہی کل میں تم ہم لوگوں سے بہت بڑے ہو لیکن ونائے اتنا پڑھ لکھ کر بھی اگر تم کل کا ڈھونگ مانو گے تو بس پھر ہو چکا ونائے نانا کل کی بات نہیں ہے لیکن آوستہ تو مہم واہ ششی کی آوستہ کیا کم ہے ہندو کے گھر کی لڑکی میم صاحب تو ہے نہیں ہماری سماج میں تو اسی آوستہ میں لڑکی بیہ دی جاتی ہے پھر شاستر میں ابھی تو لکھا ہے کنی آیا دوی گنوں ورہا مہم سہج میں چھوڑ دینے والا آدمی نہیں تھا ونائے کو اس نے آستھر کر دیا انت میں لاچار ہو کر ونائے نے کہا مجھ کو ذرا سوچنے وچارنے کا سمجھ دیجئے مہم میں آج ہی رات کو تو بیہ کرنے کے لیے نہیں کہتا ونائے تو بھی گھر کے آدمیوں کی مہم ہاں سو تو ہے ہی ان کی رائے تو لینی ہی ہوگی تمہارے چاچا موجود ہے ان کی صلاحہ کے بنا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اتنا کہہ کر پاکٹ سے پانوں کا دوسرا دونہ بھی نکال کر اسے سماپت کر اور ایسا بھاؤ دکھا کر جیسے بات بلکل پکی ہو گئی ہے مہم چل دیا کچھ دن پہلے آنند مہینے ایک بار ششی مکھی کے ساتھ ونائے کے بیعہ کا پرستاو اس پشت روپ سے اشارے سے اٹھایا تھا کنٹو ونائے نے جیسے اسے سنا ہی نہیں آج بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ پرستاو ونائے کو وشیش سنگت یا اچت جان پڑا ہو کنٹو تو بھی اس بات نے اس کے من میں جیسے کچھ جگہ پائی ونائے نے سوچا یہ ویوائے ہو جانے پر گورا کسی دنوں سے آتمی اتا کے سنبند سے ٹھیل کر دور نہیں کر سکے گا ویوائے ویعاپار کو ہردائے کے آویک کے ساتھ شامل کرنے کو انگریزی ڈھنگ سمجھ کر ہی اب تک ونائے اس بات کو ایک دل لگی سمجھتا آیا ہے اور یہی کارن ہے کہ ششی مکھی کے ساتھ بیعہ کرنا اسے آج اتنا سنبھو نہیں جان پڑا ہے سچ تو یہ ہے کہ اس نے ویوائے کو کبھی اتنا محتو ہی نہیں دیا مہم کی اس پرستاؤں کو لے کر گورا کے ساتھ سلاح کرنے کا ایک بہانہ مل گیا یہ سوچ کر فیلحال ونائے خوشی ہی ہوا ونائے کی اچھا ہے کہ گورا اس بات کے لیے اس پر ذرا زور ڈالے ونائے کو اس میں ذرا بھی سندے نہیں تھا کہ مہم کو سہج سے سکرٹی نہ دینے سے مہم گورا کے دوارہ اس سے انرودھ کرانے کی اوشش چیشٹہ کرے گا انہی سب باتوں کی آلوچ نہ کر کے ونائے کی چنتہ دور ہو گئی وہ اسی سمیں گورا کے گھر جانے کو تیار ہو کر گھر سے نکل پڑا کچھ دور جاتے پیچھے سے کسی نے پکارا ونائے بابو ونائے نے گھوم کر دیکھا ستیشوں سے پکار رہا ہے ستیش کو ساتھ لے کر ونائے پھر گھر آیا ستیش نے جیب سے رومال کی پوٹلی نکال کر کہا رنگون میں میرے ایک ماما ہے انہوں نے وہاں کی یہ پھل ماں کے پاس بھیجے ہیں انہی میں سے یہ پانچ چھ پھل ماں نے سوگات کے طور پر آپ کے پاس بھیجے ہیں ونائے نے پھل لے لیا اس کے بعد دونوں آسمان عوستہ کے مطروں میں کچھ دیر تک کوتک مہ وارتہ لاب جب ہو چکا تب ستیش نے کہا ونائے بابو ماں نے کہا ہے یدی فرصت ہو تو آپ ایک بار ہماری گھر عوش شاہویں آج لیلا کی ورش کانٹھ کا دن ہے ونائے نے کہا آج بھائی مجھے سمائے نہیں ملے گا اور ایک جگہ ضروری کام سے جا رہا ہوں ستیش کہاں جا رہے ہیں ونائے اپنے مطر کے گھر ستیش آپ کے وہی مطر ونائے ہاں ونائے مطر کے گھر جا سکتا ہے لیکن اس کے گھر نہیں جا سکتا اس بات کا یکتی سنگت ہونا ستیش کی سمجھ میں نہیں آیا وشیش کر ونائے کا وہ مطر ستیش کو اچھا نہیں لگا تھا ستیش کی درشتی میں وہ جیسے اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے بھی کڑا آدمی ہے اسے کوئی آرگن باجہ سنا کر یش پرابت کر سکے وہ ایسا آدمی ہی نہیں ہے ونائے کا ایسے آدمی کے پاس جانے کا کچھ بھی پریوجن سمجھنا ستیش کو بلکل ہی اچھا نہیں لگا اس نے کہا نہیں ونائے بابو آپ ہمارے ہی گھر چلئے ونائے کو ہار مانتے ادھک دیر نہیں لگی دویدہ کرتے کرتے من کے بھی تر آپتی کرتے کرتے انت میں بالک کا ہاتھ پکڑ کر ونائے اس 78 نمبر کے گھر کی راہ پر ہی چلا ورما سے آئے ہوئے ان درلپ پھلوں کا کچھ انش بھیجنے کیلئے ونائے کا خیال رکھنے اور وہ سوگات بھیجنے سے جو اپنا پن پر کٹ ہوا اس کی خاطر نہ کرنا ونائے کیلئے سنبھاؤ تھا ونائے نے پریش بابو کے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھا پور وقت پانو بابو اور انکیہ پریش تادمی پریش بابو کی گھر سے نکل رہے ہیں لیلا کے جنم دن کی دعوت میں دو پہر کو ان کو بھوجن کرنے منترن دیا گیا تھا پانو بابو اس طرح چلے گئے جیسے انہوں نے ونائے کو دیکھا ہی نہیں گھر میں گھستے ہی ونائے نے خوبزور کی ہنسی اور دوڑ دھوپ کا شبد سن پایا تھوڑی دیر بعد سوچہ ریتہ نے کمرے میں آ کر ونائے سے کہا ماں نے آپ سے ذرا بیٹھنے کے لئے کہا ہے وہ ابھی آتے ہیں بابو جی انات بابو کے گھر گئے ہیں وہ بھی جلدی ہی آ جائیں گے سوچہ ریتہ نے ونائے کا سنکوچ دور کرنے کے لئے گورا کا ذکر چھیڑا ہس کر کہا جان پڑتا ہے وہ ہمارے ہاں پھر کبھی نہ آویں گے ونائے نے پوچھا کیوں سوچہ ریتہ نے کہا ہم مردوں کے سامنے نکلتی بیٹھتی ہیں یہ دیکھ نشچہ ہی وہ سنناٹے میں آ گئے ہوں گے گھر گرستی کے کام کو چھوڑ کر عورتوں کو اور کہیں دیکھنے سے شاید وہ ان کو شردہ کی درشتی سے نہیں دیکھ سکتے اس کا اتر دینے میں ونائے کچھ مشکل میں پڑ گیا اس بات کا پرتیوات کر سکنے سے ہی وہ خوش ہوتا کن تو جھوٹ کیسے بولے ونائے نے کہا گورا کا مت یہی ہے کہ عورتیں گھر کے کام میں پونھ روپ سے من لگاویں تو ان کے کرتوے کے سمبند میں ایک آگرتہ نشٹ نہیں ہوتی سوچہ ریتہ نے کہا تو پھر عورت مرد مل کر باہر کو ایک دم بانٹ لیتے تو اچھا ہوتا مردوں کو گھر میں گھسنے دیا جاتا ہے اس لئے سمبھاوے ہیں کہ ان کا باہر کا کرتو اچھی طرح سمپنے نہ ہوتا ہو اب بھی کہ اپنے مطر کی رائے سے سہمت ہے ناری نیتی کے بارے میں اب تک تو ونائے گورا کی مت کا ہی ساتھ دیتا آ رہا تھا اس وشہ کو لے کر اس نے پتروں میں لیکھ بھی لکھے ہیں کینٹو اس سما یہ بات اس کے مک سے نکلنا نہیں چاہتی تھی کہ اس کا مت بھی یہی ہے اس نے کہا دیکھئے اصل میں ان سب باتوں میں ہم لوگ ابھیاز کے داس ہیں ارثات پراجین سنسکار کے پکش پاتی ہیں اسی کارن عورتوں کو باہر نکلتے دیکھتے ہی من میں کھٹکا سا لگتا ہے یہ تو ہم کیول زور کر کے زبردستی پرمانت کرنے کی چیشتہ کرتے ہیں کہ انیائیہ اکرتو ہونے کے کارن عورتوں کا گھر سے نکلنا خراب لگتا ہے یکتی یہاں اپلکش مات رہے سنسکار ہی اصل چیز ہے سوچاریتہ نے دھیرے دھیرے کھوڑ کھوڑ کر گورا کے سمبند کی آلوچنا کو بند نہ ہونے دیا ونائے بھی گورا کے پکش میں اسے جو کچھ کہنا تھا سو خوب اچھی طرح اسپشٹ روپ سے کہنے لگا گورا بھی شاید اپنے مت کو اس طرح اسپشٹ کر کے نہ کہہ سکتا اس اپورو اتیجنا میں ونائے کی بدھی اور ونائے کی پرتی پادن کی ہردائے کے بھاو کو ویکت کرنے کی شمتہ سے سوچاریتہ کے من میں ایک اپورو آنند اتپن ہونے لگا ونائے نے کہا دیکھئے شاستر میں کہا ہے آتما نے بدھی اپنے کو جانو نہیں تو مکتی کسی طرح نہیں ہے میں آپ سے کہتا ہوں میرا مطر گورا بھارت ورش کے اسی آتما بودھ کے پرکاش روپ سے پرکٹ ہوا ہے میں اسے سادھران آدمی نہیں سمجھ سکتا ہم سب لوگوں کا من جب تچھ آکرشن کے پھیر میں پڑھ کر نوین کے پرلوبھن میں باہر کی اور وکشیپ میں پڑھا ہے تب وہی ایک آدمی ایسا ہے جو اس ساری وکشپتتہ کے بیچ میں اٹل بھاؤ سے کھڑے ہو کر سنگھ کی طرح گرج کر وہی پراتن منطر کہہ رہا ہے آتما نم بدھی یہ بات چیت اور بھی کافی دیر چل سکتی سوچہ ریتہ بھی بڑی لگن سے سن رہی تھی کنٹوس احساس ساتھ کے کسی کمرے میں ستیش نے چلا چلا کر پڑھنا شروع کیا بولو نہ کاتر سورے نہ کری وچار جیون سو اپنے سم مایار سنسار بیچارہ ستیش گھر کے عطیتھی ابھیا گتوں کے سامنے اپنی ودیہ جتانے کا کوئی موقع ہی نہیں پاتا لیلا تک انگریزی قویتہ دہرا کر سب ہی کا منو رنجن کر سکتی ہے لیکن ستیش کو بردہ سندری کبھی نہیں بلاتی پر لیلا کے ساتھ ہر معاملے میں ستیش کی ہوڑ رہتی ہے کسی طرح بھی لیلا کو نیچہ دکھانا سکھ ہے ونائے کے سامنے لیلا کی پرکشہ ہو گئی اس سمائے بلائی ہی نہ جانے کے کارن ستیش اسے ہرانے کی کوئی کوشش نہیں کر سکا کوشش کرتا بھی تو بردہ سندری اسے اسی سمائے روک دیتی تب ہی وہ آج پاس کے کمرے میں مانو اپنے آپ اونچے سور سے کاویچرچہ کرنے لگا سن کر سوچڑتا ہنسی نہ روک سکی اسی سمائے لیلا اپنی چوٹی جھلاتی ہوئی کمرے میں آ کر سور چڑتا کے گلے سے لپٹ کر اس کے کان میں کچھ کہنے لگی پیچھے پیچھے ستیش نے ابھی دوڑتے ہوئے آ کر کہا اچھا لیلا بتاؤ تو منوی یوگ کا کیا مطلب ہے لیلا نے کہا نہیں بتاتے ستیش اہے نہیں بتاتے یہی کہونا کی جانتی نہیں ونائے نے ستیش کو اپنی اور کھینچتے ہوئے پوچھا تم بتاؤ تو منوی یوگ کے کیا مانے ہیں ستیش نے گرب سے سیر اٹھا کر کہا منوی یوگ مانے منو نویش سوچریتہ نے جگیا سکی منو نویش اس سے تم کیا سمجھتے ہو اپنوں کے سوا بھلا کون کسی کو ایسی مصیبت میں ڈال سکتا ہے پر ستیش نے مانو سوال سنا ہی نہ ہو ایسے اچھلتا اچھلتا کمرے سے باہر چلا گیا ونائے پریش بابو کے گھر سے جلدی ہی چھٹی لے کر گورا کے پاس جانے کا نشہ کر کے آیا تھا گورا کی بات کرتے کرتے اس کے پاس جانے کا اتصاہ بھی اس کے من میں پربل ہو اٹھا اسی سے وہ گھڑی میں ٹن ٹن کر کے چار بجتے سن کر ہی چٹ پٹ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا سوچریتہ نے کہا آپ ابھی چل دیئے ماں آپ کے لئے بھوجن بنا رہی ہیں اور ذرا دیر کے بعد جانے سے کیا کچھ حرض ہوگا ونائے کے لئے یہ تو پریشنے نہیں ہے یہ تو حکم ہے وہ ویسے ہی بیٹھ گیا لاؤرن رنگین ریشمی کپڑوں سے سجاوٹ کیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی دیدی بھوجن تیار ہے ماں نے چھت پر بولایا ہے چھت پر آ کر ونائے بھوجن کرنے لگا بردہ سندری اپنے سب بچوں کے جیون ورطانت کی چرچہ کرنے لگیں لالیتہ سوچریتہ کو گھر کے بھیتر گھسیٹ لے گئی لاؤرن نے ایک چوکی پر بیٹھ کر گردن جھکا کر دو لوہے کی سلائیوں سے اپنا بننے کا کام کرنے لگی کسی نے کبھی کہا تھا کہ بننے کا کام کرتے سمائے ان کی کومل انگلیوں کی کریڑا بہت سندر دیکھ پڑتی ہے بس تب ہی سے لوگوں کے سامنے بلا ضرورت بننے کا اسے ابھیاس سا ہو گیا تھا پریش بابو آ گئے سندھیہ ہو آئی تھی آج رویوار کو سماج مندر میں اپاسنا کیلئے جانے کی بات تیہ ہو چکی تھی بردہ سندری نے ونائے سے کہا اگر کچھ آپتی نہ ہو تو کیا آپ ہماری ساتھ سماج میں چلیں گے اس کی اوپر کوئی اجر نہیں کیا جا سکتا دو گاڑیوں میں بیٹھ کر سب لوگ کو پاسنا کیلئے گئے لوڑتے سمجھ جب یہ لوگ گاڑی پر چڑھ رہے تھے سوچاریتہ ایک آئیک جیسے چونک اٹھی اور بولی یہ گور موہن بابو جا رہے ہیں اس میں کسی کو سندھی نہیں تھا کہ گورا نے اس دل کو دیکھ لیا تھا کنتو جیسے دیکھ نہیں پایا ایسا بھاؤ دکھا کر وہ تیزی سے چلا گیا گورا کے اس ادگت اششت ویہوار سے پریش پریوار کے نکٹ لجت ہو کر ونائے نے سر نیچہ کر لیا کنتو اپنے من میں اس نے اس پشت سمجھ لیا کہ مجھے ہی اس دل کی دلدل میں دیکھ کر گورا ایسے پربل ویک سے ویمکھ ہو کر چلا گیا اتنی دیر تک ونائے کے من میں جو ایک آنند کا پرکاش جل رہا تھا وہ ایک دم جیسے بوجھ گیا سوچاریتہ نے ونائے کے من کے بھاؤ اور اس کے کارن کو اسی سمجھ تاڑ لیا اور ونائے ایسے مطر کے پرتی گورا کا یہ عویچارت تھا برحم لوگوں پر اس کی انیائے پونہ اشردھا دیکھ کر گورا کے اوپر سوچاریتہ کو کرو دھا گیا اس نے منی من کسی طرح گورا کے پراست ہونے کی اچھا کی ابھی آپ سن رہے تھے ربیندر ناتھ ٹیاغور کے لئے کی اوپنیاز گورا کے تیرہ میں بھاگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں